سپریم کورٹ جو فیصلہ تھا یہ محفوظ کیا تھا پنجاب میں شگر ملز کے قیام کی حوالے سے اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں جو پنجاب میں شگر ملز کے قیام کے حوالے سے جو نوٹفیکیشن تھا اس کو جائز قرار دیا ہے قانونی قرار دیا ہے اور اس والے سے سپریم کورٹ نے جو پنجاب میں شگر ملز کے قیام سے متعلق جو درخواست تھی اس کو خارج کر دیا ہے جسٹس ایجاز افضل جو ہیں سپریم کورٹ کے انہوں نے اس فیصلے کو پڑھ کر سنایا ہے سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو مح تھے انہوں نے پنجاب میں شگر ملس کے قیام کے نوٹفکیشن کو چیلنج کیا تھا جب اور اور جبکہ حکومت کی جانی سے کہا گیا تھا کہ شگر ملس کے قیام پربندی کے مقصد جو کپاس کی کاشت ہے کپاس کی جو پیداوار ہے اس کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے سپریم کورٹ نے اپنے محفوظ فیصلے میں جو آج پڑھ کر سرا ہے اس میں جو پنجاب میں جو شگر ملس کے قیام جو ہے اس کے نوٹفکیشن کو قانونی قرار دیا ہے اور اس فیصلے کے خلاف جو درخواست تھی اس کو خارج کر دیا ہے شکریہ امجد بھگی